بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انیس انجینرنگ کی طرف سے حافظ محمد آزم رضا آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چھوٹے لیول پہ کاروبار کرنے کے سلسلے میں لیکوڈ مکسر اور لیکوڈ فیلنگ مشین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں جو لیکوڈ فیلنگ مشین ہے اس کی انفرمیشن دیں گے اور جو لیکوڈ مکسر ہے اس کی انفرمیشن دیں گے یہ آپ گھریلو جو ہے لیول پہ آپ یہ بیزنس شروع کر سکتے ہیں بہت کم بجٹ میں یہ آپ کو مشینری مل جائے گی اس میں آپ تمام جو لیکوڈ آئیٹم ہے جیسا کہ سینیٹائزر وغیرہ ٹیوب اور اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکوڈ شیمپو وغیرہ کچھ بھی آپ اس میں لیکوڈ جو ہے وہ مکس کر سکتے ہیں اور یہ جو فیلنگ مشین میں ہے اس میں آپ اس کو ڈال کے تو آٹو بھی فیلنگ کر سکتے ہیں اور سیمی آٹو بھی فیلنگ کر سکتے ہیں تو یہ مشین جو ہے یہ مکمل سٹیل بڈی آپ کو کلیرلی نظراری ہوگی اس کی جو پائے داری اور اس کے اوپر جو موٹر ہے یہ ایک ہاس پاور کی موٹر ہے چودہ سو چکر والی سنگل فیس اور یہ اس کے ساتھ پینل ہے اس کے اندر جو ہے اندر لگا ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سپیڈ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں سپیڈ سلو بھی کر سکتے ہیں اور تیز بھی کر سکتے ہیں ناظرین اس مکسر میں آپ تمام کاسمیٹکس کی جو آئٹم ہیں لیکوڈ وہ آپ اس میں مکس کر سکتے ہیں یہ جو اس میں لگایا گیا ہے یہ اس کو سلور سان مکسر کہتے ہیں ناظرین اس کی جو کپیسٹی ہے وہ تقریباً تین سو سے چار سو لیٹر تک اس کی کپیسٹی ہے اور یہ 304 میں تیار کیا گیا ہے آپ اپنی ڈیمانڈ کے حساب سے اس کے کپیسٹی بڑھا بھی سکتے ہیں آپ چاہیے تو ہزار لیٹر والا بھی بنوا سکتے ہیں ڈبل جیکٹ ہیٹ والا بھی بنوا سکتے ہیں اور اس میں جو مٹیریل آپ مکس کریں گے اس کو ظاہر ہے اس کے بعد آپ نے فل بھی کر رہے ہیں جار میں یا کسی ٹیوب ٹائپ میں تو اس کے لیے یہ ساتھ آپ کو یہ جو فلنگ مشین دکھائی گئی ہے یہ اس کام کے لیے استعمال کی جائے گی تو آج ہم اس کو چلا کے آپ کو اس کی ورکنگ دکھائیں گے اس کے بعد یہ فلنگ مشین جو ہے یہ بھی آپ کو چلا کے دکھائیں گے اور فلنگ کر کے دکھائیں گے یہ پینل سے اس کا وٹن آن کیا گیا اور یہ دیکھیں یہ سپیڈ سوڑ چل رہی ہے آپ اس کو اور بھی کم کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ کو بڑھا بھی سکتے ہیں وہ آپ کے کنٹرولر میں سسٹم ایڈ ہے اس کے پینل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سلو سپیڈ پہ مکس کیا جاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تیز سپیڈ پہ مکس کیا جاتا ہے یہ انورٹر اسی لیے لگایا تھا کہ آپ اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اسی کلیر نظر آ رہا ہے کہ اس کی سپیڈ ابھی سلو ہے اور یہ ابھی اس کی سپیڈ کو تیز کر دیا گیا آپ اپنی مرضی سے اس کی سپیڈ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ناظرین یہ مکسر کی جو ہے ورکنگ ہم نے آپ کو دکھا دی ہے آپ اس میں تمام کاسمیٹک کے مٹیریل کو مکس کر کے آپ اس کو فل کر کے اپنا چھوٹا گریلو کاروباری جو ہے وہ بزنس شروع کر سکتے ہیں تو اس میں اگر آپ فوڈ آئٹم جیسا کہ جوس ہو گیا اس طرح کی مطلب مٹیریل بھی آپ اس میں مکس کرنا چاہے تو وہ بھی آپ مکس کر سکتے ہیں اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو فلنگ کرنی ہے تو ہمارے پاس یہ چھوٹے چھوٹے جار ہے اب ہم اس میں وہ لکورڈ کو فیل کریں گے اور یہ آپ کو کر کے دکھائیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو اس مشین کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دے دیں یہ اس کا پمپ لگا ہوا ہے اور یہ اس کا جیک لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے ٹینکی بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی ایس ایس میں ہے مکمل مشین ایس ایس میں ہی تیار کی گئی ہے ٹینکی تقریباً دس سے پندرہ لیٹر کی ٹینکی ہے اور اس کو آپ چاہے آٹو استعمال کرنا چاہے تو آٹو بھی کر سکتے ہیں مینول استعمال کرنا چاہے تو دونوں سسٹم اس میں ایڈ کیے گئے ہیں یہ اس کے ساتھ نیچے دکھائیں بھئی یہ اس کا پینل لگا ہوا ہے اس نے ٹائمر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس ٹائمر سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ اتنے سیکنڈ یا اتنے منٹ کے بعد یہ آٹومیٹک فلنگ کرتا رہے اگر آپ اس کو مینول کرنا چاہے تو یہ بھی نیچے والا بٹن ہے یہاں سے آپ آٹو اور مینول ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ فوٹ سوچ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سے آپ مینول استعمال کر سکتے ہیں دونوں فنکشن اس میں ایڈ ہیں جیسا آپ کو مناسب لگے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ناظرین پہلے تو آپ کو ہم یہ مینول اس کی فلنگ کر کے دکھائیں گے یہ نیچے فوٹ سوچ لگا ہوا ہے یہ پاؤں سے استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ مینول طریقے سے فلنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ہم آپ کو اس کو جو ہے آٹومیٹک پہ بھی کر کے دکھائیں گے یہ آپ سکرین پہ کلیر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے طریقے سے جو ہے اس کی کوانٹٹی فل کر رہی ہے ناظرین یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے یہ بلکل برابر کوانٹٹی اور بہت آسانی سے اس نے فلنگ کر دی ہے اب ہم آپ کو اس کو دوبارہ یہ مٹیریل ٹینکی میں ڈال کے اس کو آٹو پہ کر کے جو ہے وہ آپ کو چلا کے دکھائیں گے ناظرین یہ اب بٹن ہے یہاں سے آپ نے اس کو آٹو پہ کر دینا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ٹائم مر جو ہے یہ آن ہو چکا ہے اب یہ آٹومیٹک فیلنگ ہوگی ابھی آپ آسانی سے اس کے آگے بہتنے کرتے جائیں جو چیز آپ نے اس میں مطلب فل کرنی ہے اجار میں کریں اٹیوب میں کریں کچھ بھی چیز آپ کے پاس ہے جس میں آپ نے فلنگ کرنی ہے وہ اس کے آگے کرتے جائیں یہ آٹومیٹک ٹائم مر کے حساب سے جو آپ نے اس پہ سیٹ کیا ہوگا اسی حساب سے اس میں فلنگ کرتی جائے گی ناظرین اب اس کا جو ویٹ ہے جو کوانٹیٹی ہے آپ اس کو یہ جو نٹ لگا ہویا ہے یہاں سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو کھولتے جائیں گے تو اس کی کوانٹیٹی کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اس کو بند کریں گے تو اس کی کوانٹیٹی جو ہے اس کا ویٹ بڑھ جائے گا اس کا یہ جو آپ کے سامنے میں ویڈیو میں جو مشین آپ کو دکھائی گئی ہے یہ بیس ایمل سے دو سو ایمل تک کی فلنگ مشین ہے آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو بروا سکتے ہیں اور اس کا جو پریشر ہے فلنگ کا جو پریشر ہے وہ مٹیریل کے حساب سے کچھ مٹیریل ایسے ہیں جن کو پریشر کم رکھ کے فلنگ کی جاتی ہے اور کچھ مٹیریل ایسے ہیں جن کو فاسٹ جو تیز پریشر ہے اس کے ساتھ فلنگ کی جائے گی تو اس کا پریشر کم کرنے کے لیے یہ آپ کو وال نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ یہاں سے آپ اس کا پریشر کو کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا آپ اپنے حساب سے رکھنا چاہیں پریشر وہ آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین یہ جو ٹائمر آپ کو دکھایا گیا ہے یہاں سے آپ خود اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ دس سیکنڈ پہ آپ نے رکھنا ہے یا پندرہ یا بیس یا تیز سیکنڈ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے کتنے سیٹنگ آپ اس پہ سیٹ کریں گے اتنے ہی سیکنڈ بعد یہ جو سٹوک ہے یہ فیلنگ کے سٹوک چلے گی ٹھیک ہے تو یہ آٹومیٹک ہو جائے گی جتنے سیکنڈ پہ آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے یہ چھوٹے لیول پہ کاروبار کرنے کے لیے یہ مشین بنائی گئی ہے جو لوگ کرونا کے وجہ سے پریشان ہیں کاروبار کے سلسلے میں جن کے پاس اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مشین نہیں یہ چھوٹے چھوٹے کاروباری آئیڈیا اسی لیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی یہ مشینری کا فائدہ اٹھا سکیں آپ گھر پہ یہ کام لیڈیز بھی کر سکتی ہیں آپ گھر میں اس کو ایزیلی چھوٹی سی مشین ہے زیادہ جگہ کے ضرورت بھی نہیں ہے ناظرین اگر اس کے بجٹ کی بات کی جائے تو یہ جو منیمم مشینری آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ویڈیو میں یہ تقریبا ڈھائی سے تین لاکھ روپے کی رینج میں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہوگی لیکن اس پہ جو مٹیریل یوز کیا گیا مکمل سٹیل بارڈی ہے ٹھیک ہے کہیں پہ بھی اس کا لوہے میں یوز نہیں ہوا اس مشینیوں میں تو یہ مکمل سٹیل بارڈی اس لیے اس کی پرائز تھوڑی زیادہ ہے باقی آپ اس سے پرڈکشن کے حساب سے مشینوں کو بڑا بھی کروا سکتے ہیں اس پھر اس حساب سے پرائز بھی ہوگی تو آپ ہم سے رابطہ کریں آپ کو جتنی ریکوائرمنٹ ہوگی اس حساب سے ہم اس کی پرائز بھی آپ کو بتا دیں گے جو ویڈیو میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی وہ تھی لیکوڈ مکسر اور کرسکتے ہیں اس انجنر کے نام سے آپ کو وہاں پہ تمام معلومات انفرمیشن اور کاروباری ویڈیوز مل جائیں گی سوشل میڈیا کے لنکس بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو کر سکتے ہیں اور مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے سکرین پہ دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں اور آپ ہماری کمپنی کا ویزر بھی کر سکتے ہیں مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہم سے رابطہ رکھیں اور ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکبار